موسیقی روزانہ ایک سے زیادہ وقتی کی موت اس سنگھرش میں ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کل سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا اور ان تین کالے قانونوں کے سندرد میں سپریم کورٹ نے کچھ کچھ باتیں کہیں ان باتوں پہ آنے سے پہلے میں آج ایک بار پھر سے پرزور طریقے سے پوری مضبوطی کے ساتھ عام آدمی پارٹی کی ارون کے جریوال جی کی مانگ ان کی ڈیمانڈ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیش کی سرکار موڈی سرکار کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تین کالے قانون خارج کیجئے یہ تین کالے قانون خارج کرنے کی شکتی موڈی سرکار کے پاس ہے موڈی سرکار یہ تین کالے قانون خارج کر سکتی ہے اور کسی کے ہستک شیپ کی کوئی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آٹھ راؤنڈ کی باتچیت کے بعد جو موڈی سرکار کے تمام وزیر جس میں کریشی منتری تومر صاحب پیوز گویل صاحب کئی سارے بڑے بڑے منتری موڈی سرکار کے شامل تھے انہوں نے کسان سنگٹنوں کے نیتاؤں کے ساتھ آٹھ بار بات کرنے کی کوشش کری آٹھ بار بات کری اور باتچیت کسی نشکرش پہ نہیں پہنچی کیونکہ موڈی سرکار کی نیت میں خرابی ہے موڈی سرکار یہ تین کالے کانون واپس نہیں کرنا چاہتی ہے ان کی نیت میں خرابی ہے آٹھ بار کی باتچیت کے بعد کریشی منتری نے کسانوں کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھئیہ اگر یہ تین کالے کانون ہم واپس نہیں لیتے اور آپ اپنی مانگ پہ اڑے ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ کی اور چلے جاؤ سپریم کورٹ چلے جاؤ اور سپریم کورٹ سے جا کر انصاف لے لو نیائے لے لو جاؤ دھکیل دیا دیش کے کسان کو سپریم کورٹ کی اور اور دیش کے کسان کو سپریم کورٹ کی اور دھکیلنے کے بعد آٹھ بھی راؤنڈ کی باتچیت سماپت ہو گئی سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ آیا کیسے آیا سپریم کورٹ نے کیا کہا اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں ان سب پہ آنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں کیس دیش کا جو سمبیدھان ہے بھارت کا سمبیدھان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پورا دیش تین مضبوط ستھمب یعنی کی تین مضبوط پلرز پہ کھڑا ہوا ہے پہلا پلر ہے پہلا پلر ہے لیجس لیچر یعنی کی ویدھان سبا یا سنسد پارلیمنٹ یا اسیملی جو کانون بنا سکتی ہے اور بنے ہوئے کانون کانون کو خارج کر سکتی ہے یہ ہے پہلا پلر دوسرا پلر ہے جوڈیشری نیاے پالے کا عدالت جو کانون لیگلی ویلیڈ ہے کانونی طور پہ وید ہے یا وید نہیں ہے اس پہ اپنا ججمنٹ دیتی ہے کانون خارج نہیں کرتی ہے لیکن کانون ویلیڈ ہے کی انویڈ ہے اس پر اپنا ججمنٹ دیتی ہے اور تیسرا پلر ہے ایڈمنیسٹریشن ایگزیکیٹیو یعنی کی افسر شاہی یہ جو ایگزیکیٹیو ہے یہ کانون کو لاغو کرتا ہے تو تین پلر ہو گئے لیجس لیچر جوڈیشری اور ایگزیکیٹیو اور ان تینوں کا کیا کام ہے یہ بھارت کے سمویدان میں بھلی بھانتیس پش طور پر لکھا ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے اور سپریم کورٹ جہاں کیندر سرکار کو ڈانٹ بھی لگاتا ہے فٹکار بھی لگاتا ہے لیکن ایک چار میمبر کی کمیٹی بنا دیتا ہے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہم ان تین کانونوں کی ایمپلیمنٹیشن کو استھائی روپ سے روک دیتے ہیں یعنی کی ٹیمپرری کچھ دنوں کے لئے ہفتوں کے لئے ان تین کالے کانونوں کو روک دیتے ہیں اور ایک چار سدسیے کی کمیٹی ہم بنا دیتے ہیں ان چار سدسیے کی کمیٹی کے سامنے کسان جائیں اپنی بات رکھیں اور نیائے لیں یہ پڑھ کر دیش کے کسان میں تمام لوگوں میں یہ بھاو آیا کہ سپریم کورٹ کا یہ کیا ججمنٹ ہے اسے تھوڑا دھیان سے دیکھا جائے سمجھا جائے اور جب تھوڑا بہت ہوم بکھ ہم نے بھی کیا کسانوں نے بھی کیا سب لوگوں نے کیا دیش کی آوام نے کیا جنتہ نے کیا پنجاب سوبے کے لوگوں نے کیا تو یہ پایا کہ یہ جو چار لوگ اس کمیٹی کے سدس سے بنائے گئے ہیں میمبرز بنائے گئے ہیں یہ چاروں میمبرز تو اس کانون کے سمرتھن میں ہیں ان چاروں سدس سے انہیں سمیں سمیں پر اپنی سہمتی دیا ہے ان تین کالے کانونوں پر کبھی وہ کہتے ہیں یہ چاروں سدس سے مل کر کہ یہ کانون اچھے ہیں ان کانونوں کو بالکل خارج نہیں کرنا چاہیے کسان بھٹک گئے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ چار سدس سے جو ان تین کالے کانونوں کے سمرتھک ہیں کیا یہ نیائے دے سکتے ہیں کیا یہ دیش کے کسان کو نیائے دے سکتے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ تین کالے کانون کیندر سرکار کو خارج کرنے چاہیے نریندر موڈی جی کی کیندر میں بیٹھی بھاری بھومت کی سرکار کو یہ تین کالے کانون خارج کرنے چاہیے یہ تین کالے کانون خارج کرنے کی شکتی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نریندر موڈی کی سرکار کے پاس ہے یہ کمیٹی سے انصاف کی اس کمیٹی سے نیائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے میں آج کچھ فیکس آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے لگتا یہ فیکس کسی وکیل نے سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھے اگر رکھے ہوتے تو شاید یہ کمیٹی کا گھٹھن ہی نہ ہوتا کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ فیکس نہیں رکھے گئے آج یہ ہماری اور سے بھی عام آدمی پارٹی کی اور سے بھی یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ فیکس آپ کے سامنے رکھیں پہلے صدس سے اس کمیٹی کے اشوک گولاتی جی اشوک گولاتی جی صدیر سے یہ کہتے آئے ہیں جب سے یہ تین کالے قانون بنے تب سے نیوز ڈیبیٹ پہ اکبار میں آرٹیکل لکھ کر انٹرویو کے مادیم سے سوشل میڈیا فیس بک ٹوٹر کے مادیم سے لگاتار یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ تین کالے قانون وہ کالے نہیں کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں تین کانون اچھے ہیں یہ کسان کو آزادی دیں گے اور دیش کا وپکش یعنی کی اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ کسان کو بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہیں کسان شاید بھٹک گئے ہیں اور کسان اپنا فائدہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ تین کالے قانون بڑے اچھے ہیں یہ پہلے سدسے ہیں ماننی اشوک گولاٹی جی جو کہتے ہیں اگر ان کا دروازہ دیش کا کسان کھٹ کٹائے گا تو کیا نیائی کی امید کی جا سکتی آپ مجھے بتائیں کیا نیائے اشوک گولاٹی جی دے پائیں گے دیش کے کسان کو دوسرے سدسے پی کے جوشی پرمود کمار جوشی پرمود کمار جوشی جی کہتے ہیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ تین کالے قانون بہت اچھے ہیں تین کالے قانونوں سے کسان کو فائدہ بھی ہوگا اور کہتے ہیں کہ نیونٹم سمرتن مولیے جسے ہم ایم ایس پی کہتے ہیں منیمم سپورٹ پرائز یہ فیزیول ہی نہیں ہے دینا سمبھا بھی نہیں ہے سرکار کو کسان سے خرید بند کر دینی چاہیے اور یہ نیونٹم سمرتن مولیے بلکل اچھا آئیڈیا نہیں ہے اسے بلکل لاغو نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے سرکار کو ایک بہت بڑا پریکیورمنٹ نیٹورک بنانا پڑے گا جس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں پی کے جوشی صاحب کی اگر یہ تین کالے قانونوں کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ بھی کیا گیا یعنی کہ ان کو کمزور کیا گیا خارش تو دور کی بات ہے اگر یہ تین کالے قانون ڈائلیوٹ بھی کرے گئے کمزور بھی کرے گئے تو بھی بھارت کی انتراشتری منچ پر بہت ہانی ہوگی بھارت کا بڑا نقصان ہوگا ورلڈ وائیڈ گلوبل انوائرمنٹ میں گلوبل مارکٹ میں یہ پی کے جوشی صاحب کہتے ہیں اب کیا پی کے جوشی صاحب سے دیش کا کسان نیائی کی امید کر سکتا ہے جن کے یہ سٹینڈ ہے جن کا یہ مت ہے جنہوں نے سمیں سمیں پر یہ بات کہیں میں تیسرے سدسے پر آتا ہوں تیسرے سدسے اس کمیٹی کے ہیں شری انیل گھنوت صاحب انیل گھنوت صاحب ان تین کانونوں کے بننے کے بعد کیندر میں بیٹھی موڈی سرکار کو لکھت میں میمورینڈم دیتے ہیں اور اپنا سمرتھن ان تین کالے کانونوں کے حق میں درج کر آتے ہیں یہ آگے کہتے ہیں کہ اے پی ایم سی جو ہے اسے ختم کر دینا چاہیے اے پی ایم سی کسان کو کمزور کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر ان تین کالے کانونوں کو لاغو اچھے سے کیا گیا تو یہ کسان کو بہت آزادی دیں گے اس سے بہتر چیز کبھی ہوئی نہیں یہ بہت اچھے کانون ہے اور یہ بھی کہتے ہیں گھنوت صاحب کی میں اور میرا پورا سنگٹھن ان کانونوں کے ان تین کانونوں کے حق میں لگاتار جاگروکتا بھی پھیلا رہا ہے اور پردرشن بھی کر رہا ہے تو یہ تو پوری طریقے سے ان تین کانونوں کے حق میں ہیں بیان دے رہے ہیں لکھت میں سرکار کو میمورینڈم دے رہے ہیں کیا ان سے دیش کا کسان امید کر سکتا ہے کسی بھی پرکار کی کی اس کی بات بھی سنی جائے گی کیا یہ انصاف دیں گے انیل گھنوت صاحب اور چوتھے صدف سے ہیں شری بھپندر سنگھ مان بی ایس مان صاحب اب ان کا بڑا دلچسپ ہے کنیکشن ان کے دو کنیکشن پہلا کنیکشن تو یہ ہے کی بی ایس مان صاحب نے چودہ ڈیسیمبر کو ابھی پچھلے سال کی ہی پچھلے مہینے کی چودہ ڈیسیمبر کو لکھت میں ایک چٹھی دی دی دیش کے پردھان منتری کے نام اور کہا کہ میں اور میرا پورا سنگھٹھن ان تین کانونوں کا سمرتھن کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تین کانون بلکل بھی خارج نہیں ہونے چاہیے ان تین کالے کانونوں کو بھول کے بھی رضمت کر دینا اور یہ جا کر ایگرکلچرل مینسٹر جو ہمارے دیش کے ہیں شری طومر صاحب ان سے بھی ملے اور ان کو بھی کہا کہ میں اور میرا پورا سنگھٹھن آپ کے سمرتھن میں ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ان تین کانونوں کے حق میں کھڑا ہے اب کیا ان سے بھی امید کری جا سکتی ہے کہ یہ دیش کے کسان کے ساتھ نیائے کریں گے بی ایس مان صاحب کا ایک اور کنیکشن ہے آم آدمی پارٹی صدیف صاحب یہ بات کہتی آئی ہے کہ کیاپٹین امرندر جو پنجاب صوبے کے مکھے منتری ہیں وہ بھاچ پار سے ملے ہوئے ہیں وہ موڈی جی کے ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو کئی سارے سبوت ہم نے سمیں سمیں پر دیئے اور آج ایک اور سبوت ہم دینے جا رہے ہیں وہ ہے کہ بی ایس مان جو سپریم کوٹ دوارہ گٹھت کمیٹی کی سدس سے ہیں یہ کیاپٹین امرندر کے بہت بڑے سمرتھک پرانے ساتھی رہے ہیں انہوں نے 2017 کے چنانے میں کیاپٹین صاحب کے لیے ووٹ بھی مانگے ان کے بیٹے کو کیاپٹین امرندر نے پبلک پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا سدسیہ بنایا ان کے بیٹے کو کیاپٹین صاحب نے اپنے آئی ٹی سیل پنجاب کانگریس کے اس کا ادھیکش بنایا مینیفیسٹو ڈرافٹ کروایا پنجاب کا کانگریس پارٹی کا اور کیاپٹین صاحب کیاپٹین امرندر کے بہت قریبی مانے جانے والے بی اسمان صاحب آج اس سمیتی کا سدس سے بھی بن جاتے ہیں اس سے مودی جی اور کیاپٹین امرندر صاحب کی سانٹھ گاٹ ان کی دوستی ان کے رشتے ان کا نیکسس اور ساف ہو جاتا ہے دن پرتی دن ساف ہوتا نظر آ رہا ہے کس پرکار سے کیاپٹین صاحب نے بی اسمان صاحب کو اس سمیتی کا سدس سے بھی بنوایا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چار لوگ جن کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا وستار سے ان کے متوں کے بارے میں بتایا ان کی پچھلے چھ سات مہینوں میں کیا ان تین کالے قانونوں کے بارے میں پرتکریا رہی ہے اس کے بارے میں بتایا کیا ہم لوگ کیا دیش کا کسان ان چار لوگوں سے نیاہی کی امید بھی کر سکتا ہے کیا یہ ایک پرسنٹ جسٹس کر پائیں گے دیش کے کسان کے ساتھ ہمارا ماننا نہیں ہو پائے گا اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کام دیش کے پردھان منتری کو کرنا چاہیے یہ کام کیندر سرکار کو کرنا چاہیے اور آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کے مکھیا آم آدمی پارٹی کے پردھان ارونکیج ریوال جی صاف طور پر یہ مانگ کرتے ہیں کہ یہ تین کالے قانون کیندر میں بیٹھی موڈی سرکار کھارج کرے یہ اور کسی کے کھارج ہوتے کھارج نہیں ہوگا یہ موڈی سرکار کو کیندر میں بیٹھی سرکار کو کھارج کرنا ہوگا یہ ہماری سب سے بڑی مکھے مانگ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ دیش کے پردھان منتری کسانوں کے ساتھ جو اگلی بیٹھک ہے پندرہ جنوری کی اس میں آئیں خود دیش کے پردھان منتری آئیں موڈی جی پردے کے پیچھے رہ کر کام نہ کریں فون کے مادھیم سے پروکسیز کے ذریعے پروکسی منتریوں کے ذریعے پروکسی افسروں کے ذریعے پروکسیز کے ذریعے کام نہ کریں خود سامنے آئے اور دیش کی کسان سے بات کریں دیش کی کسان کی مانگو کو سویکاریں اور یہ تین کالے قانونوں کو پوئی طریقے سے رد کریں عام آدمی پارٹی کا یہ سٹینڈ ہے کہ سرکار یہ تین کالے قانونوں کو رد کرے گی کوئی سمیتی یا اور کوئی جگہ سے یہ تین کالے قانون رد نہیں ہوں گے ہم مانگ کرتے ہیں پوری مضبوطی کے ساتھ کہ آج ہمارے بڑے بزرگ ہمارے نوجوان دلی کی دہلیس پہ بیٹھے ہیں لاکھوں لوگ پنجاب سے آئے ہیں آج لوڑی کا اتنا بڑا تیوہار ہے ہم سب پنجابیوں کے لئے ہم سب کے لئے بہت بڑا تیوہار ہے لیکن آج ان لاکھوں لوگوں کو اس لوڑی کے تیوہار کو اپنے پریوار والوں سے اپنے پند سے اپنے علاقے سے اپنے گھر والوں سے دور اس تھنڈ میں کھلے آسمان میں دلی کی دہلیس پر منانا پڑ رہا ہے پریوار والوں کے ساتھ نہیں منانا پا رہے ہیں مودی سرکار بے رہم سرکار نردئی سرکار اپنے کان کھول کے سنیں دیش کے کسان کی مانگ کو اور کسانوں کی مانگ کو سویکاریں تین کالے کانون رد کیے جائیں